اس کو چھوڑیں آپ میں مسلم ممہ کی بات سن لیں آج کوئی متمول ملک مسلمان ایسا نہیں ہے جہاں جا کے آپ اپنی پراپٹی حرید سکے شہریت حاصل کر سکے وہاں کی لڑکی سے شادی کر سکے اپنے نام پہ کاروبار کر سکے ویسٹ میں جا کے آپ سب کچھ کرتے ہیں ان کی بچیوں سے شادیاں کرتے ہیں نیشنالٹی کی بھوک میں وہ آپ کو مل بھی جاتی ہے آپ وہاں کاروبار بھی کرتے ہیں وہاں آپ اپنی عبادت گائیں بھی بناتے ہیں پھر آپ کو شرم نہیں آتی جو آپ کے نام نہاد برادر اسلامی ملک ہیں وہاں کوئی شہریت لے کے تو دکھائے نام کیا لینا بات سمجھ میں آ رہی ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں شہریت پہ وہ دھتکار دیتے ہیں وہ ایک کفیل نامی آدمی ہے اس کے نیچے آپ کو لگا دیتے ہیں جو جب دل کرے تھوڑا مار گیا بار نکال دیں طال بفیق کر کے حکارت کا سلوک ہوتا ہے یہ آپ کی امہ جس کے پاس چار روچے کل تک آ چاہے بھیک مانگ رہے ہو خوبی پاکستان بننے سے پہلے بھیکاریوں کی طرح یہاں آتے تھے وہاں بس پیٹرل نکلا ہے پیٹرل بھی کس نے نکالا کس نے بتایا کہ یہ جو گارہ ہے یہ جو کیچر ہے اس سے بہت مال بن سکتا ہے اس کا یہ استعمال ہے کونسی امہ ہاں وہ دو مسلمان ممالک اس میں شاید کوئی عزت عزت ہوتی ہو جو دونوں ہی ایک جازے بھوکے ننگے جائل ہو گیا جن کے پاس پیسہ آگیا ہے وہ دھتکارتے ہیں وہاں کو مو نہیں لگاتے تیس تیس سال پینتیس پینتیس سال چالیس چالیس سال چلوگ وہاں کام کر رہے ہیں نیشنیلیڈی کا تصور نہیں ہے اپنے نام پہ کاروبار نہیں کر سکتے اپنے نام پہ پروپٹی نہیں لے سکتے اپنے نام پہ بغیر وہ کفیل کے وہ بینک اکاونٹ نہیں کھوڑ سکتے آپ کو شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے ویسٹ کے بارے میں جو آپ کے لئے دروازے کھول دیتا ہے کہ آؤ یہاں گند ڈالو جو کرنا ہے کرو یہاں ہماری لڑکیوں کو بھی ایکسپائٹ کرو ان کے ساتھ شابیہ کر کے نیشنیلیڈی لے کے ان کو ڈیوورس بھی کرو یہاں کاروبار بھی کرو یہاں رنگ برنگے وہ فرالز بھی کرو وہ آپ پہ دروازے نہیں بند کرتے ہیں اچھا کمال کی بات ہے وہاں بیٹھ کے جو ان ملکوں کے خلاف جس برطن میں کھاتے ہیں اس میں چھید کرتے ہیں باز نہیں آتے اس کے باوجود وہ اکوموڈیٹ کرتے ہیں وہ نکالتے نہیں دودھکارتے نہیں مسلم ورلڈ جو کھاتا پیتا ملک ادرہ جا کے تو دکھائیں برونا کے پاس پیسے کی کمی ہے وہ کیوں نہیں پانچ سات دس لاکھ پاکستانیوں کو وہاں اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں انہیں پتا ہے یہاں آکے گند ڈالیں گے پیسے کی کمی ہے